ہم نے سوچا تھا کہ عید کے بعد ہی گندم کی کٹائی شروع ہوگی لیکن جو گندم کی سچویشن ہے نا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے عید سے پہلے پہلے ہی تقریباً 50% گندم جو ہے نا وہ کٹ جائیں گی اور جو لیٹ اگائی گئی تھی وہ کٹائی ہوں گی عید کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کا سلامت رکھے اپنی حفظ ومان میں رکھے جی آمین سلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہے ٹھک ٹھا کے خیریت سے ہیں پچھلے دو دن سے میں مسلسل یہ پلان کر رہا ہوں کہ گھر میں جو ہے نا ایک کچن گارڈن بنایا جائے یوٹیوب پہ مسلسل ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ کیسے مطلب کہ کچن گارڈن بنایا جاتا ہے سبزیاں وغیرہ کس طریقے سے ہوگائی جاتی ہیں کیونکہ یہ تو سمجھ لیں کہ کچن کی سب سے زیادہ جو رونہ ہوتی ہے نا یہی تازہ تازہ سبزیاں ہی ہوتی ہیں بیج الحمدللہ سے میں نے لا کے رکھ دیئے ہیں سارے کچھ ہم نے باہر بھی اگانے ہیں اور کچھ جو ہے نا جی سپیشل کچن گارڈن تیار کرنے جا رہا ہوں پتہ ہے کیسے تیار کروں گا جو ہمارے پاس رنگ والی پرانی بالٹیوں پڑی ہوئی ہیں جو استعمال میں نہیں ہے جن کے اندر رنگ وغیرہ لگا ہوئے دھولی نہیں ہے صحیح طریقے سے ان کے اندر بھالو مٹی اور جو تمہارے کچن کی ویسٹیج ہوتی ہے ویسٹیج سمجھ رہی ہو تم کیری بھی ہو گئی اس کے علاوہ جو تم مطلب سبزیاں چھیلتی ہو ان کے چھلکے ہو گئے وہ سارے تو وہ سارے سکھانے کے لئے رکھ دیا کرو جب وہ سوک جائیں گے تو ان کی میں بناوں گا خاد ٹھیک ہے گوبر ہو گئی ساتھ میں سوکھی یہ سب چیزیں بھالو مٹی کے اندر مکس کر کے ایسا کچن گارڈن بنے گا چھوٹی چھوٹی یہ جو بالٹی ہیں ان کے اندر سارے پودے اگا دوں گا جیسے ابھی جن جن سبزیوں کی موسم ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ العزیز ہمارے کچن کا جو گارڈن ہے نا وہ بڑا زبردست بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور آج کافی دن کے بعد ہم لوگ جو ہیں نا جی جا رہے ہیں مامو کے گھر موشہ اللہ دیکھیں جی ایک ہفتہ پہلے آپ کو دکھایا تھا اور ابھی دیکھیں السی السی کی پینیے پینیے نہیں ابھی تو السی ہے بیج ہے ابھی یہ پکے گا یہ دیکھیں نا جی لوگوں کی سبزیں کاشت ہو چکی ہیں ہم ابھی سوچ رہے ہیں میرے دیکھیں وہ والا بننا تھا میرا پیاز ہے ہاں ہو گیا اس کے لئے دیکھیں مرچے بھی ہو گئی ہمیں کاشت کرنے کی کیاز ہوتے تھے مامو کی طرف لگیں گے پھر بھی تازہ سبزی جیسے اس دفعہ ہم نے لگائی تھی دیکھا کتنی ہم نے کھای ایک دنیا وہ ساری چیز میں پچھلے سال بھی مارے پاس زیادہ قانٹیٹی میں تھی آجا 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 ایک دیڑ بجے آیا تھے دھائی بجے جو ہے نا ہم لوگ واپس جا رہے ہیں بیٹ اس لئے گئے تھے کہ ایک تو میری خالہ جو نہیں تھی میری امی سے بڑی ہیں اور دوسرا مامی گئی ہی تھی اپنے میں کٹی ہے راجگیری کا کام جو کرنے کے لئے آتے ہیں ان کی امی تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے پرانے دکھ سکھ پرانی باتیں وہ اس زمانے کی جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نانے نانا زندہ ہوا کرتے تھے اچھا آپ کو ایک مزے کی چیز دکھاؤں ماشاءاللہ لیکن یہ ایک نمبر نہیں ہے یہ بس اتنے ہی ہوں گے رب یا اس سے بڑے نہیں ہوں گے ہاں یہ اتنے ہی ہوں گے جو تمہارے پاس نہیں وہ عدی لے کے آئی تھی یہ وہی ہے یہ پھر سکھا کے ان کو چینی کے اندر پکا کے نہیں نہیں ان میں خود چین نہیں ہوتی انہیں کہاں پکانا پڑتا ہے سکھانا پڑتا ہے سکھے وے شیطوت کہتے ہیں نا کلندر کے سکھے وے بیر شیطوت کلندر سے ملتے ہیں ہم لوگ کبھی سیون گیا نہیں ہے اس دفعہ جائیں گے انشاءاللہ سکھے وے بیر احمد امام بری سے ملتے ہیں اسلام آباد والے امام بری پہ بھی نہیں گیا ادھر بھی جائیں گے انشاءاللہ نا اس دفعہ جائیں گے بچوں کی گرمیوں کی چھٹی ہو جانا لیکن سندھ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سنا ہے جی کہ سندھ میں جو ہے نا گندم حالات جو بھی ہیں گندم جو ہے نا جی سنا ہے کہ صبح میں نیو سن رہا تھا کہ سندھ میں جو ہے گندم کی کٹائی بھی ہو گئی ہے گہائی بھی ہو گئی ہے سب کچھ ہو گیا ہے مطلب کہ وہاں پر زیادہ گرمی ہم سے پہلے شروع ہو جاتی یہ لگتا ہے حالانکہ ہم لوگ جو ہے نا سندھ پنجاب بارڈر کے بلکل ہی ہم ملتاں کے قریب ہیں نا ہمیں تو زیادہ گرمی اسی کلومیٹر دور ہے جی ہمارے گھر سے سندھ پنجاب بارڈر مطلب کہ جہاں سے صبح سندھ جو ہے نا آگے شروع ہوتا ہے اور ہم لوگ صبح پنجاب ہم لوگ سمائے لیں کہ بارڈر کے بلکل نزدیک ہی ہیں سندھ پنجاب کے لیکن ہمارے علاقوں میں تو ابھی جا کے تھوڑی تھوڑی سی جو ہے نا وہ بھوری بھوری سی ہونا شروع ہوئی ہیں وہاں پر تو کٹ بھی گئی ہیں اب بلکہ مارکیٹ میں بھی آ گئی ہے اور ریڈ جو سننے میں آ رہا ہے جی اس دفعہ تین ہزار آٹھ سو روپے سندھ کی طرف سے اور پتہ نہیں ہمارے پنجاب کی طرف سے اتنا ہی ہوگا زیادہ سے زیادہ 49 سو ہوگا کم سے کم چلیں جی اب پہنچتے ہیں جی گھر اور کرتے ہیں جی افتار کی تیاری اور آج جو ہے جی ماشاءاللہ سے افتاری کے لیے بن رہا ہے یہ یہ کیا رہا رب یہ پوٹلیاں ڈالی ہوئی ہیں یہ جادو کی پوٹلی دو میں نہیں آ رہا تھا نا سمان کا ایک میں نہیں آ رہا تھا نا تو میں نے اس لیے دو میں کر رہا اس میں کیا کیا ہے اس میں ہے لسن ادرک حریمیٹس کا حریمیٹس نہیں لسن ادرک بڑی لائچی چھوٹی لائچی گیرہ سونک اور پیاس تو یہ کیا یقنی پلاو یقنی پلاو تو مطلب پک پک کے پک پک کے اس کی جو یقنی نکلے جی وہ پھر چاولوں میں ایڈ ہوگی آج جو گوشت لے کے آئے تھے جی آج افتاری کے لیے بنا رہے ہیں ہم لوگ یقنی بیف یقنی پلاو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری گوڈ ویری گوڈ ارے ادھر تو تیکھ کریں جی تصویر دونوں ہاتھوں میں ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا مانگنی ہے خاص طور پر نا فلسطین کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا مانگا کرو ہر نماز میں اللہ پاک ان کے حال پہ کرم اور رحم فرمائے آمین آمین سلمہ آمین الحمدللہ سے جی گرمییں بھی جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ انٹر صحیح طریقے سے جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور گرمیوں کے آتے کے ساتھ ہی ان چیزوں کی ضرورت جو ہیں وہ ضرور پڑھتی ہے اور میں پچھلے تین دن سے جو ہیں بھول جاتا ہوں آپ سب کے ساتھ ہمارے پاس یہ گفت آیا تھا یہ شیئر کرنا ابھی میں اندر کمرے میں گیا تو مجھے میں نے دیکھا تو یہ رکھا ہوا تھا میں نے کہا کیوں نہ آج کی ویڈیو میں جو ہیں یہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے جی بیگم صاحبہ کی شاگرد ہیں جن کو رابیہ نے جو ہیں وہ سلائی سکھائی تھی نا سلائی سکھائی تھی تو وہ جو ہیں اگلے دن جواد کا پتہ کرنے کے لئے آئیے تو پھر جو ہیں وہ یہ والا گفت دے کے گئے ہیں رابیہ کو اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی نفاست کے ساتھ بنا ہوا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پکڑنا ذرا دکھانا ذرا یہ دیکھیں یہ بڑا ہی نفاست کے ساتھ بنا ہوا اچھا یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بنا ہوا کس چیز کا ہے بورا نہیں ملتا بورا اور یہ بنا ہوا ہے ہمارا علاقہ کا بہت مشہور علاقہ ہے روحی روحی چولستان روحی یہ بہت سے بنا ہوا ہے یہ بوری لگی ہوئی ہے وہ بہت پیارے ویزرٹ ایریاں ہیں جب ہم رمضان کے بعد انشاءاللہ کریں گے یہ کیسے کڑھائی کی ہوگی ہاتھ سے سوئی کے مداز میں دونوں طرف سے سہی اس طرف سے زیادہ خوبصوصہ اگرابیت یہ فرانڈ سائیڈ ہے وہ بیک سائیڈ ہے یہ یوں ہے نا یہ ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ویسے ان کی ضرورت آپ نہیں پڑھیں کیونکہ آپ تو سولر سسٹم ہر ویلیجز میں ادھر 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 اویرنس کافی ہو چکی ہے نا لیکن پڑھیں یہ سجانے کے لیے تو سبحان اللہ سجانے کے لیے بھی اور جو احمد پرانے دور کہہ لے وہ پنکوں کے نیچے لے بیٹھتے ہیں آپ سب سے ایک آجزانہ ریکویسٹ بھی ہے ہمارے الحمدللہ سے ٹو ہنڈرڈ کے ہونے والے ہیں تو پلیز آپ لوگ سبسکرائب جو ہے نا وہ بہت ہی کم کر رہے ہیں اسی رمضان کے اندر اندر ہمیں ٹو ہنڈرڈ کے کا جو ہے نا آپ وہ سرپرائز دے دیں سب کیونکہ میں جو ہے نا میں نے کل اپنا آڈینس وغیرہ چیک کی تھی تو اس میں جو ہے نا ناوٹ سبسکرائب جو تھے وہ فیفٹی ٹو پرسنٹ ہیں اور جو سبسکرائب ہیں وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ مطلب کہ جو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ دیکھ رہے ہیں اور جو ناوٹ سبسکرائب ہیں وہ دیکھ رہے ہیں فیفٹی ٹو پرسنٹ تو ویڈیو تو آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک سبسکرائب کا بٹن پریس کرنے سے جو ہے نا ہمارا یہ ہے کہ سبسکرائبشن میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا تو کائنڈلی ایک ہنبل ریکویسٹ ہے عید سے پہلے پہلے ہمارے ٹو ہنڈرڈ کے جو ہے نا پلیز آپ مکمل کرا دیں آپ سب کا دل سے بہت زیادہ شکریہ تاکہ ہم عید کی سیلیبریشن اور ٹو ہنڈرڈ کے کی سیلیبریشن جو ہے نا وہ ایک ساتھ کر سکے جزا کر اللہ بیگم صاحب آپ فٹا فٹ سے یہ کھانا بنا لیتی ہیں جو بھی ہے یخنی پلاو وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس کے بعد پھر وہ روٹین وائز سموزے پکونڈے یہ ساری چیزیں جیانا وہ تیار کی جائیں گی اور ستار کی تیاری کی جائے گی تو وہ سب کرنے سے پہلے بیگم صاحبہ یہ کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہم نے اپنی سمجھ لیں کہ عید کی تیاری جو ہے بزنس کے حساب سے وہ تھوڑی اڈوانس کر لی ہے تو ہم نے ایک مشین منگائی ہے تھا ہم نے تو آپ سب نے دیکھا ہوگا تو ابھی جیانا اس مشین کا ریویو ہم خود بھی کرتے ہیں اور آپ سب کو بھی دکھاتے ہیں اور وہ بھی سمجھ لیں کہ بیگم صاحبہ کی دکان کا ایک حصہ بن گیا اب گرمیوں میں بیگم صاحبہ گولے گھنڈے والی جو ہے نا بن جائیں گی ویسے جو ہے نا بیگم صاحبہ کسائی وغیرہ اور آل رانٹر تو مشہور ہیں تو انشاءاللہ اب جو ہے نا یہ گولے گھنڈے والی بھی مشہور ہو جائیں انشاءاللہ سے چلو جلدی سے یہ بنا رو پھر وہ مشین کا ریویو کرتے ہیں برف رکھی ہو یہ نا بیگم صاحبہ نے ماشاءاللہ سے ان کو دم وم لگا دیا ہے ابھی جیسے دم کھولیں گی تو پھر وہ یخنی پلاو کا بھی جو ہے نا فائنل لک وہ بھی انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عید کی تیاری سپیشل کیونکہ اس دفعہ ہم نے عید کی تیاری کرنی نہیں ہے بیگم صاحبہ نے اڈوانس ہی عید کی تیاری جو ہے نا وہ کر کے رکھی ہوئی ہے میں نے یہ کہا کہ ہم جتنے پیسے کے کپڑے لے کر آتے ہیں نا وہ پیسے ہم کسی کو دے دیں کیونکہ ہمارے پاس کپڑے کاف سر اسٹارٹ پڑے ہوئے نا کیونکہ جب آپ یہ شادی پہ گئے ہوئے تھے نا لوگوں تو وہاں سے کافی گفٹ ملے تھے ہم نے وہ ہی سلوہ دی وہ ہی رکھ دیئے وہ ہی پہلے دیئے کیونکہ گاؤں کی عید ایک گھنٹے کی تو عید ہوتی بس صبح اٹھے نماز پڑی میٹھا پکایا چار گھروں میں بھیجا اور شام کو اسی وقت ایک گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے پچھلے جیسے پچھلے دو ہم نے پیلان بنایا تھا کہ ہم نے اپنے کپڑے نہیں بنائے ہم نے وہ پیسے دے دیا ہے ہم نے اپنے فطرانے کی بھی پیسے نکالے تھے وہ بھی اور جو ہم نے اپنے کپڑے بنانے تھے وہ بھی اس سال بھی ہمیں اسے ہی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اور گرمی آنے سے پہلے جو ہے نا جی میں نے یہ والا پنکہ بھی جو ہے نا یہ والا بھی بنوا لیا ہے ادھاری گھر میں اویس بھائی بنا کے گئے یہ والا بھی اوکے ہو گیا اور یہ والے دونوں بھی جو ہے نا جی یہ والے بھی اوکے کر لی ہیں کیونکہ یہ والے جو ہے نا یہ سولر پہ چلنے والے پہلے یہ والا پنکہ لے کر دیا ہے بھائی کو بھائی نے جلا دیا موٹریں خراب موٹر خراب ہو گئی پھر یہ لے کر دیا ہے اس کی بھی موٹر جلا دی پھر اس کے بعد یہ لگانے لگے تو اس میں پتہ نہیں کیسے کیا چیز گئی کیا نہیں موٹر پنکہ جو ٹوٹا ہے اچھا اس طرح ہم نے تجربہ بھی الگ کیا ہے جو اس پنکے کے پر تھے نا اس والے کے لوہے والے وہ ہم نے لگا دیئے کولر کو دیکھنے لیے ہو لوہے کے پر لگے ہوئے اور جو اس کے پر منگایا تھے ہم نے وہ ہم نے لگا دیئے اس کو کیونکہ ان کی ہوا اور پیدار یہ زیادہ ہوتے ہیں کوئی تار وغیرہ اٹھک جاتی ہے نا اس میں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں ہم نے اس لیے بنوا کے رکھے ہیں کہ کوئی جیسے مہمان آ جاتا ہے باہر ویسے ہی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بیٹھنے کی دن میں بھی ضرورت پڑتی ہے اور جیسے ابھی زرمی آری دکان مجھے سارا دن کھول لی ہے آگے فصل جیسے کنک کٹے گی تو لوگ فصلے لگائیں گے تو پانی سارا دن چلے گا تو ہمیں یہ کلر دکان میں کام آئے گا ایک یہ یہ والا تو کمرے میں کام آئے گا یہ والا دکان میں کام آئے گا وہ بھائی کو دے دیں گا اور یہ پنکے ہم دکان میں لگا لیں ہاں یہ سولر والے پنکے کم بجلی دیں گا اور یہ بھی سولر والا ہے یہ بجلی والا نہیں ہے یہ بجلی والا ہے ہاں سولر بجلی والا میں گا نہیں ہے بجلی ٹچ ہے ایشیا کا ہے ٹچ سکرین ہے اس کی یہ اچھا ہے بہت ہاں یہ بہت ہی اسی کے ساتھ کے ہم نے مزید میں رکھیں ہاں جی الحمدللہ ایگم صاحبہ کا نیا کاروبار جی ان کو بہت بہت مبارک ہو پکڑو آج اس کے اوپر گولے گنڈے بنا کے دکھاؤ کیسے بنا ہوگی یہ والی مشین جی یہ ہم نے لی ہے کرائے پہ صحیح صحیح آپ کو بتاؤں یہ نیا میں کرای پہ لی ہے کیری فلے۔ اتا تیزون پہ لیں اس پر لگا دیں ایک ہے وہی سٹول پہ سڑا کر کے رجائے میں اس پر لگا دیں گےday جو ہاں یہ وجود پر لیا سٹول گictions اور اس میں بھ steel کا لوگ صرف جنا xuٹول کریں گے اور نیچے گلاسی رکھیں گے اور یہ بن جائے گا گولا گھنڈا میں لے آتا ہوں نا سٹول کہاں رکھا ہے نہیں ایک اندر کمر میں یہ رکھا ہوا ہے نا سامنے ادھر ہی رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتھے ہوئے مشین آگئے گولیاں لی گولے گولے اب بن گئی بیگم صاحبہ گولے والی گولے گولے چلنگے آج تو گولے گولے چلنگے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ پاک میں اپنا بزنس آپ کو دکھاؤں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ساڑھے پانچ سو روپے کے گولے بنا کر رکھے تھے جو کہ الحمدللہ سے بگ گئے ہیں اس کے بعد میں پھر گولوں کے لیے سپیشل گلاسز وغیرہ لے کے آیا تھا لیکن ٹائمی نہیں مل رہا جو ہے نا کہ میں نئے گولے بنا کر رکھیں ابھی یہ والا باکس پورا خالی ہے بلکل تو ابھی جو ہے نا جی گولے بنا کے تو میں اس میں رکھوں گا اور بیگم صاحبہ جو ہیں یہ اپنا مشین کے حساب سے گولے بنائیں گی مجھا لگتا ہے کہ ان کی سیل مجھ سے زیادہ ہوگی کیونکہ بچے جو ہے نا یہ والے گولے گنڈے زیادہ شاک سے جائے نا لیتے ہیں رکھ کے دیکھتے ہیں نا ابھی ٹرائی کرتے ہیں نا اس کو دھول ہو نا نہیں ہے ابھی نہیں رکھ رہا ہم یہ آئل لگا وہاں سے رمہ چلی ہے نا کل میرے کل سے گریس دی گئی ہے اسے ہاں اسے گریس دی گئی ہے کل یہ ساری بڑا بیکار ہو جائے گئی یہ بلکل جام ہوئی بھی تھی کل اسے گریس دی گئی ہے آج نہیں تو کل آخر بنانے تو ہے نا اس کے اوپر بنانے لیکن ابھی یہ خوش خوش ہے آئل کہاں خوشک ہوتا ہے وہ تو ایسے چکناٹ ہی رہے گا اس کو ویسے جو ہے نا ادھر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ کٹوری جو اس کو نہیں لگی ہوئی یہاں پہ قیپ ہوتی ہے اس کی ہاں تاکہ یہ آئل وغیرہ جو ہے نا نیچے گرے تو برف کو جو ہے نا یہ خراب نہ کرے اب اس کی ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں ہے جی پہلے ہم اچھے طریقے سے اس کو سیکھیں گے سمجھیں گے اس کے بعد جو ہے نا جی اس کے اوپر یہ عید پہ چلانا تم عید والے دن نا یہ اوپر کیسے ہوئے گا ایسے ہی ہیں ہاں ایسے ایسے کرو ہاں یہ دیکھو اوپر آرہا ہے یہ دیکھو یہ اوپر آرہا ہے یہ اتنا یہ پر آئے گا اور اس نے لیچے پٹورہ رکھ ہے ہاں پٹورہ رکھتے ہیں اس کو ٹائٹ کیا ہاں نیا اس کے لیچے لکڑی لگی ہے اور کھیلے لگی ہاں جو برف کو پکڑ لیتا ہے اس کو ایسے کیا اور پھر ادھر سے چلایا اور ادھر جو ہے نا یہ بلیڈ لگا ہوا ہے یہ یوں کر کے برف جس کے اور یہاں پہ اور ہاتھ رکھتے ہیں اور گولہ گنڈا بن جاتا ہے بہت بہت مبارک خوشی نئے کاروبار کے بعد میں کہہ رہی ہے کہ ہم بھی الٹے ہیں کیونکہ سمائی جو ہے نہیں ادھر سے پکڑ کے اس کو اوپر کی طرف کر رہی تھی علیکہ اس کا یہ ہینڈل لگا ہے ایسے کرو تو یہ نیچے ڈاؤن ہو گیا اور ادھر سے اس کو لاک کر دو بس یہاں سے یہ لوگ ہو جیگا ہے اچھے طریقے تو یہ لوگ ہو گیا اب یہ لے چلے گی دیکھیں صرف یہ ہی لے گا یہ دیکھو نا واہ کیا بات ہے یہ چلے جی ما شااللہ الحمدللہ بسم اللہ رب العالم اسی سٹور میں اسی سٹور کے اوپر اس کو جہاں نا میں تمہیں اس کے بنا کر دے دوں گا ہاں فکس کر دینا ہاں ڈریل تو رکھی ہو یہ نا میرے پاس بیگم صاحبہ کے کام چیک کرے گولے گنڈے یہ مجھ سے مقابلہ کیا جا رہا ہے کیونکہ میں نے گولے گنڈے لگانے شروع کیا ہے وہ تھیلی والے اور وہ دوسرے تو اس نے اڈوانس مشین منگا لیے اچھا کل کمر تھا کہ بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ کرتا رہتے ہیں ان کا کوئی نام ہے اس کا نام ہے جی رابیہ رابیہ لائف رابیہ وہ تو سب کو پتا ہے اور آپ کو یہ مجھے عباسی صاحب کہتی ہے نا احمد نہیں کہتی عباسی صاحب کہتی ہے آجاؤں گاڑی کی حالت بھی خراب ہوئی پڑی ہے جی ساری وہ والی گاڑی بھی انشاءاللہ ہماری لال پری بھی جو ہے نا جی ایک دو دن تک آ جائے گی انشاءاللہ کیونکہ میں چاروں نہ اس کو مکمل اچھے طریقے سے صاف سترا کرا کے اور یہ دیکھیں جی یہ کل میں نے اوپر سولر وغیرہ دھوئے تھے تو اس کے سارے چھینٹے جائے نا اس کاری کے اوپر سارے پرے چلے دیکھیں نا جی زیادہ کونٹیٹی میں بنایا نا بیگم صاحبہ نے کیونکہ مسجد میں ہم نے اس دفعہ بڑھے کہ گوشت کا کچھ بھی ایسا نہیں بھیجا تو پھر چکن تو بھیجتے رہے ہیں لیکن یہ ایک الگ چیزیں نا یہ بھی وہ ہمارے فیملی کا سائی نے کل ہمیں کال کی تو ہم گئے آپ سب کے سامنے لے کے آئے گوشت کیونکہ آج مامو کی طرف جا ہے نا جی وہ کوئی میرے خیال میں مامو کی جو بھو ہے ان کی نانے نانا اور دادے دادے کی بستی ہے چلیں جی انہوں نے بھی بلایا ہمیں اس طرف بھی جانا ہے اور یہ چاوال بھی میں نے ڈبل سکر پکایا یہاں لیکن ڈبل کائناتے ہیں سنگل کائناتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ پکی کائناتے ہیں چلو اس کو جہانا بھی رک دو اور پھر انشاءاللہ افتار کو ٹائمہ اب جو بچوں نے کھانیوں کی بچوں کو دینا ہے نا بچوں کو تو روزہ لینا ہے آنجی اما صاحب عباسی عباسی صاحب کیا ہوا سر پکڑ کے کیوں بیٹھے میں یہ دیکھ ایک ہماری بہن تھے کینیڈا سے انہوں نے دیا تھا مشورہ نسا کو کہ چکی لگانے آٹے والی وہ آپ کے فائدے میں ہیں ڈبل فائدے میں باقی ٹوٹل بہار کھڑے ہیں پیسے تقریباً پچیس سے تیس ہزار روپیاں دیکھاؤ نا اٹھارہ تاریخ سے جو ہے نا آنجی سٹارٹ ہوئے یہ دیکھ اٹھارہ دو سے لے کر نا آج تاریخ ہے جی بائیس تاریخ تک کل تک جو ہے نا ٹیو گل چلا ہے ہاں جی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سمجھ لیں کہ ہمیں بسولی باقی جو ہے نا یہ ستارا جو ہے نا باہر ادھار پہ کھڑا خیر جی کاروبار کوئی بھی ہو ادھار تو چلتا ہے اب میرے دکان سے کتنا ادھار رہے ہیں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ ادھار نہیں دیتے تو آپ کاروبار ہے نا ہاں جی لیکن شہروں میں لکھا ہوتا ہے شہروں میں لکھا ہوتا ہے ہے کہ ادھار اگلے چوک سے اور نگد بڑے شوک سے ادھار مانگ کر شرمیندہ نہ کریں زندگی کا وہ اس ہے جو اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے لنبا کھاتا ہے نا وہ ایک کو مامو والوں کا ہے اور ایک کو بندے ہو رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہے نا وہ یہ ہے کہ اب جیسے ہی کندوم کٹے گی فصل پہ جتنے پیسے بنے گے پانی کے اس حساب سے ہم چاہے ان سے کندوم لے لیں یا چاہے تو پیسے لے لیں ہاں جی پھر اس کے بعد یعنی اگلی فصل تک ہم ان کو پانی دیتے رہے گے پھر جب وہ فصل جانا پھر کھائیں گے ہاں جی اس میں یا وہ ہمیں اگلی فصل میرے جال سے دھائی کی ہو رہی ہے اس دفعہ ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے جی تقریباً اٹھارہ کندال جیانا ہم لوگ کچھ بھی گیانا کاش کریں چاول کی انشاءاللہ موٹے والا اچھے والا چاول جیانا موٹے والا نہیں ہو سوری کائنات چاول دبل سٹیم چاول جو اللہ پاک کو منظور ہوگا احمد یہ زندگی کا حصہ ہے اگر یہ چیز نہ ہونا تو کاروبار نہ بڑھتے ہیں اور نہ ہی چلتے ہیں ہے ایسی ہے نا تو اس میں دل چھوٹا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے دل چھوٹا نہیں کر رہا میں گفت ہی کر رہا تھا اور تو اور عباسی صاحب دل چھوٹا مت کریں پہلے ہی پلاٹ ہو چکا ہے یہ نو کا یہ کناتے بھی غائب ہو جائے ہیں موبائل پیکجز کے بھی کھاتے لگے ہوئے ہیں موبائل پیکجز کے بھی کھاتے ہیں بیلنس کے بھی کھاتے ہیں یہ دیکھیں ہی میں الیکٹرونکس کسکاری گار ہوں یہ ڈائیگرام میرے بنے ہوئے سولر کے آپ سے یہ بائرنگ کی ہوئی ہے میں نے یہ ساری مطلب کہ کس طریقے سے میں نے سکٹر کے ساتھ کنیکشن مطلب کہ اس کی ایک ایسی بڑھانی نہیں احمد واقعی الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں کنانچے میں کرتے رہے ہیں اور ٹی وی بغیرہ بھی بنا جانتے ہیں یہ تو ابھی تھوڑا سا ہے نا پانی کے پیسے ادھر بھی لکھے ہوئے یہ تو تھوڑا ہے دوسرے والی جو ریزٹر احمد کا پران اس کے اندر بہت سارا کھاتا لکھا ہے چکی کا جو ہمارا موڈ ہے نا وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا دعا میں یاد رکھے گا جاتے جاتے ٹو کے کروا کے جائیں دو سو کے جاتے جاتے اس مہارمزان میں دو سو کے کروا کے جائیں تاکہ ہم مہارمزان کی بھی اور اپنے چینل کی بھی سلیبریشن ایک ساتھ کر سکیں اور آپ سب انجوائی کر سکیں اللہ حافظ کیونکہ میری اکسا کی سالگرہ بھی پینڈنگ میں ہیں یہ بیگن صاحبہ مجھے کہہ رہی اپنینر کے یہ تو بل لگا پہ یہ احکار پہ عذاب خس گئے ہو جس میں پڑھتے ہو کیا ہوا کیا نہیں ہوا کتنا گیا ٹائمنگ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں اللہ حافظ اللہ حافظ ڈیوک ڈیوک موسیقی